بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود اسخر چوہدری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اپنے زلہ گجرات کی بہت سے اوورسیز پاکستانی جو دنیا بر میں مقیم ہیں چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو یو ایسے ہو یا پھر سعودی عربیا اور بیڈلیسٹ گجرات کے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اوورسیز میں مقیم ہیں اس مندر پار مقیم پاکستانی اپنے ملک کی سیاست کے ساتھ اور اپنے علاقے کی سیاست کے ساتھ ہر وقت ٹیچ رہتے ہیں اور ملکی حالات جاننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کا خاندان گجرات کی سیاست کے حوالے سے پچھلے سو سال سے گجرات کے شہریوں کی خدمت میں مصروف ہے ان کے جو بزرگ ہیں سار فضل علی ان کو گجرات کا سرسید کرا دیا گیا اور ان کے جو چشمائیں علموں حکمت جو انہوں نے بنا کے دیا گجرات کے ریاشوں کے لیے ان سے کئی نسلیں علم کا فیض حیصل کر چکی ہیں اس کے بعد اگر ہم آئیں تو نوابزادہ اسغر علی اور پھر ان کے بعد نوابزادہ اغزنفر علی گول اور نوابزادہ مزر علی اور انہوں نے پچھلی جو ایک صدی سے بہت اہم کردار رہا ہے گجرات کی سیاست میں نہ صرف گجرات کی سیاست میں بلکہ اپنے ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے یہ ملکی لیول پہ بھی ان کا بہت گہرہ اثر و سوخ رہا ہے سابق وزیراعظم کے یہ مشیر رہے جو گئے ہیں غرنفر علی گول صاحب پچھلے انتالیس سال انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے پھر ان کے بعد نون لیگ کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں اور ابھی بھی جو گجرات کی سیاست ہے بلکہ پنجاب کی سیاست ہے میں کہوں گا انہی کے گھنٹی ہے نوابزادہ غرنفر علی گول صاحب کے ساتھ زیادے نوابزادہ محمد مہدی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے گجرات کی پولیٹکس کے حوالے سے پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ نوابزادہ محمد مہدی علی کیمرج میں مقیم ہیں لندن جو انہی کے برطانیہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر نہ صرف لوکل پولیٹکس پر ہوگی نہ صرف علاقہ پولیٹکس پر ہوگی بلکہ دنیا کی پولیٹکس کے حوالے سے بھی یہ گہرہ علم رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے چیف ایڈیٹر اور جذبہ نیوز اور پی او ایف یورپ کے صدر جناب اجاز پیارہ صاحب نے ویلکم کرتے ہم آپ کو جی بہت شکریہ نوابزادہ مہدیت صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بہت شکریہ آپ کا جی شکریہ بہت میربانی جی اجاز پیارہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جرمنی سے اجاز پیارہ صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی آج کے اس پروگرام میں شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی مدو کیا تو انشاءاللہ نوابزادہ علی کی آج باتیں سنیں گے انشاءاللہ الکا این ای سکسٹی ایٹ پوری طرح ڈسکس ہوگا میرا بھی الکا سکسٹی ایٹ اور آپ کا بھی این ای سکسٹی ایٹ تو کانسیچونسی بھی ہماری ہے ہم انٹرنیشنل پولیٹکس پہ تو گفتگو کرتے رہتے ہوتی بھی رہتے ہیں پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہمارے لئے زیادہ انٹرسٹنٹ بات گیا کہ ہم آج آپ نے گھر کی باتیں نوابزادہ علی مہدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے بہت شکریہ ایجاد پیارا صاحب میں لوکل پولیٹکس میں آنے سے پہلے آپ کا تعرف جو نوابزادہ صاحب کر رہا تھا آپ کے خاندان کا ایک بڑی سیاسی خدمات ہیں اور علمی خدمات ہیں جو میں خود زمیندار کالج سے گریجوئیٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ گوجرہ والا اور حافظہ بات سے اور دوسرے شہروں سے بھی اس وقت پر پیارتے تھے اور پنجاب بھر میں ایک مقام ہے اس کے علاوہ آپ کے پولیٹکس جو ہے وہ بھی بچہ بچہ اس حوالے سے جانتا ہے ایک جو آپ کے خاندان نے اتنا بڑا ٹائم دیا پیپلز پارٹی کو اور نظریاتی جو ہے وہ ایک خاندان سمجھا جاتا تھا اس کے بعد آپ نے اپنا جو نفتہ نظر چینج کیا جو آپ کا رائٹ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب وہ وزیر عظم کے مشیر تک رہے ہیں ان کی ورکنگ کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے اس میں رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے بھی آپ کے خاندان کو اور ایسی ہی اہمیت دی یا مطلب آپ کا جب بہتر فیصلہ تھا کیا کہیں گے اس پر سب سے پہلے جی درود و سلام ہوں سب سے پہلے تمام تر شہنشاہ بادشاہ اقتدار اروج اور تکبر میرے اور آپ کے پروردیگار کا ہے اور درود و سلام ہوں حضرت اللہ کے پیارے بندہ خاص اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود و سلام ہوں حضرت ابراہیم اور ان کی یال پر دیکھیں جی پیپلز پارٹی میں ہمارا کافی ہماری فیملی کا کافی عرصہ گزرا اور ہماری بہت اچھی ورکنگ ریلیشنشپ تھی اور جب محترمہ بینظیر بھوٹو شہید ہو گئی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی جو پولیسی تھی پلیٹیکل پولیسی وہ چینج ہو گئی تو انہوں نے پھر چودریوں کو اپنے ساتھ ان کے ساتھ اپنا جو پلیٹیکل فرینڈشپ بھڑائی تو ہمارے حلقے کی عوام کا پریشر تھا کہ ہم اس جگہ کٹھے نہیں رہ سکتے تو اس بیسس پہ پھر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ عوام ہی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں نون لیگ میں بھی وہی مقام ملا جو پیپلز پارٹی نے دیا تھا ہاں جی جب میرے والد صاحب گول صاحب نے نون لیگ جوائن کی تو ان کے میاں شباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ زمانے طالب علمی سے تعلقات تھے تو اس کے بعد ہمیں ہمیں کمفرٹ زون میں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کمفرٹ زون میں ہیں ابھی جو نیوز چال رہی ہیں ابھی گجرات کی پولٹکس تو ویسے ابھی بھی پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے جو خریف ہیں ان کے جو خاندان کے اندر ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوا اس کی خبریں عالمی میڈیا تاک بھی گئیں اور اس کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ ڈگمگاتی رہیں اور پتہ نہیں چار رہا تھا کہ کیا ہوا بارال وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے لیکن ایسی ہی خبریں گجرات کی پولٹکس میں اگر جائزہ لیں خبارات کا تو نواب زادہ خاندان بھی کیا متحد ہے یا وہ بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گیا خبریں کچھ اس طرح کی ہیں نہیں جی نواب زادہ فیملی یونائٹیڈ ہے نواب زادہ اسکر علی کے پانچ بیٹے تھے جنس میں سے تین حیات ہیں دو وفات پا چکے ہیں اور جو تینوں حیات ہیں وہ ایکٹیو ہیں پولٹکس میں لیکن جو اس وقت کرنٹلی ایکٹیو ہیں وہ گل صاحب ہیں اور ان کو اپنے دونوں بھائیوں کی فولی سپورٹ ہے جی پیارا صاحب آپ لیکن نواب زادہ علی صاحب دیکھیں نا کہ نواب زادہ تائر الملک صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون زلہ گجرات کے صدر ہے تو ان کے امن میں تو جب دیکھا ہے آپ کے والد صاحب اپنا سیکنڈ اور جان نشین سمجھا کرتے تھے نواب زادہ تائر الملک صاحب کو تو کیا ان کی بھی ابھی تک کام آنگی آپ کے ساتھ خیر نہیں ان کو انہوں نے عابد رضا نے ان کو بنوایا ہے زلے کا صدر اور اس حقیقت کا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کے وہ رسپونسیبل خود ہیں اور گل صاحب کا جو جو پلٹیکل ویجن ہے اس سے وہ انہوں نے ہٹنے کی کوشش کی ہے تو وہ خود آئیسولیٹڈ ہو گئے ہیں اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں نواب زادہ علی صاحب کہ آپ کے خاندان کا انہوں نے ذکر کیا نواب زادہ خاندان جو ہے وہ نواب زادہ سرفضل علی مرہوم کو سرسید پنجاب کا خطاب ملا تھا سرسید احمد خان کے بعد وہ پنجاب کے سرسید تھے اس کا مطلب ہے کہ پنجاب لیول کی وہ اس وقت شخصیت تھے جب انڈیا پاکستان اٹھے تھے اس وقت ان کا پورے اندوستان پاکستان میں ایک مقام تھا پالٹیکس میں بھی اور تعلیمی مدان میں بھی اور ان کی عزت رسپیکٹ تھی میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ نواب زادہ خاندان پورے زلہ گجرات ان کا ایک گروپ تھا کائرہ خاندان کوٹلا خاندان امیہ آفضلیات وغیرہ سب کو یہ لیڈ کیا کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں رہے اب جس طرح پہلے قیادت ان کی زلہ گجرات پہ تھی اب وہ گرفت نہیں رہی اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں جی اس وقت پلٹیکل سرکمسٹانسز کچھ اور تھے اور اب ذرا پلٹیکل سرکمسٹانسز اور ہیں اور جن کو تھوڑا بہت کلر ملتا ہے گجرات کی سیاست میں ان کی جو سیاسی گن توپے ہیں وہ چودریوں کی بجائے نواب زادوں پہ چلی جاتی ہیں کیوں ہر کوئی نواب زادوں کو فنش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو نواب زادوں کو تو اس وقت ہی فنش کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس سے کئی لوگوں نے کوشش کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آج نواب زادے ختم ہوگے کال ہوگے پرس ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دوسری جو آپ نے فیملیز کی بات کی ہے انہوں نے خود پلٹیکلی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا اپنے آپ کو ڈی گریٹ کیا اپنی ایڈینٹیٹی کو اپنی ایڈینٹیٹی کو ایڈینٹیفائی نہیں کر سکے اور جس لیول پہ ان کو پولٹکس کرنی چاہیے تھی اس لیول پہ انہوں نے پولٹکس نہیں کی اور اس کے ان کو کونسیکوینسز بھوکتنے پڑے لیکن دیکھیں کہ جیسے محمود اسکر صاحب نے بتایا کہ نواب زادہ وزنفر علی گل صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کے رکن تھے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی اور ٹک ٹو کی دسٹیبوشن میں ایک رول ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت مسلم لیگ نون زلہ گجران والے ڈویزن کے صدر چودری عبد رضا ہیں زلی صدر نواب زادہ تاری الملک ہیں تو پیپلز پارٹی کا پاکستان مسلم لیگ میں کوئی بھی نواب زادہ خاندان کے پاس کوئی عددہ نہیں تو کیا کل کو جب ٹک ٹو کی ڈسٹیبوشن ہوگی تو نواب زادہ تاری الملک اور چودری عبد رضا صاحب سے پوچھا تو جائے گا کہ زلہ گجران کی ٹک ٹو کی کس طرح تقسیم کرنی ہے تو کیا اس وقت مسائل پیدا نہیں ہوں گے دیکھیں جو مسائل مسائل پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ جس طرح زلہ گجران نون لیگ کی میرے خیال ہے آپ پولیٹکس چل رہی ہے صرف نون لیگ گجرات کی حد تک کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک سکسیسفل پولیٹکس نہیں چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہی پولیٹکل ریوائلری چل رہی ہے اور جس کی طرف جس طرح میں نے کہا کہ ہماری جو توپوں کے روح ادھر ہونے چاہیے تھے چودریوں کی طرف ان ساروں کے جس طرح میں نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ نواب زادوں کو ختم کیا جائے اور اس کا آلٹی میٹ لی کیا ریزلٹ نکلا ہے کہ انہوں نے جتنی اپنی نون لیگ کو گجرات کی حد تک سٹرنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی انہوں نے اپنوں کے ساتھ ریوائلری لگا لی اور اس کا آلٹی میٹ ریزلٹ کیا نکلا کیا چودری پرویزلائی سی ایم پنجاب ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے مقابلے میں ادھر کینی ڈیٹ کھڑے ہوں گے ہم ان کے مقابلے میں یہ ہوں گے مطلب اس وقت پی ایم ایل این گجرات کی جو پولٹیکس ہے میں اسے سمجھتا ہوں کہ اٹس افیل پولٹیکس کیونکہ آپ کا جو حریف ہے وہ ایک پولٹیکل ہی ایک ایک پولٹیکل ریالٹی ہے اور اس کو جس طریقے سے سیریس لینا چاہیے تھا اس طریقے سے نون لیگ گجرات کی جو جن کو بھی نون لیگ نے قیادت دیا انہوں نے مچیورلی پولٹیکس نہیں کی نوابزادہ خاندان انشاءاللہ اقتدار اور تکبر اللہ کہے تو ادھر اور کون کینی ڈیٹ کون ہے جس کو انہوں نے ٹکٹ دینے اب تو ہر ہر ہلکہ انڈر تھریٹ ہے جو اس وقت کرن پولٹیکل سرکمسٹانسز ہیں اس وقت جو اس وقت ہر ہلکہ پولٹیکلی تھریٹنڈ ہے آپ جب آپ کوٹلے کے ہلکے میں دیکھ لیں کہیں بھی آپ کسی بھی ہلکے کو اٹھا لیں کوئی بھی کینی ڈیٹ اس وقت کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے اور میں بار بار ابھی نوابزادہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اور کون ہے اور یہ نون لیگ جو گجارت کیا اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہم چونکہ اس وقت فوکس کر رہے ہیں پی پی اٹھائیس پر اور ہرکہ انہی سسٹی ایٹ پر تو ایسی خبریں ہیں کہ تیرون ملک صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں پی پی اٹھائیس سے آپ نے بھی بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو علی جی بنی ہی نہیں ہے تو یہ ایک ایشو تو بنے گا نا آپ کے کرمے نہیں سر نہیں سر کوئی ایشو نہیں ہے ہی اس پولٹیکلی ڈسکولیفائیڈ فور لائف اور اور بھی کہیں جو مسلمی اور بھی جو وال نون پلٹیکل پرسنیلٹیز ہیں گجرات کی وہ بھی ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہ کون کون ہیں آہ پی ایم ایل نے پی ایم ایل این نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو ابھی پلٹیکل سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں اور جو بھی کہ جو لوگ ڈسکولیفائیڈ ہیں یا جو لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہم ان کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو زمنی انتخاب ہوئے ہیں اس میں آپ نے ریزلٹ دیکھ لی ہے طائر الملک کی کوئی پلٹیکل حصیت نہیں ہے کہ وہ پی پی ٹوینٹی ایٹ یا این اے سکسٹی ایٹ کے ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں اگر انہوں نے جو جو اگر انہوں نے دیکھیں بات پورے زلے کی آ جاتی ہے پھر اگر جو جن کو زلے کی کمانڈ دی ہوئی ہے اگر ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پولٹیکس کس طرف جا رہی ہے اور ہم نے جو اتنے بھی جو کینی ڈیٹ ہیں اس زلے گجرات کے ان کے ان کی کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کو آنر کرنے اور ان کو ساتھ بھی لا کے چلنے اگر ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر ان کا اللہ یافظ ہے اچھا آپ نے تھریٹ کا کیا ذکر کیا کہ آرل کا اس وقت انڈر تھریٹ ہے تو وہ کس تھریٹ کی آپ ذکر کر رہے ہیں سیاسی طور پہ کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہے کہ میں ایک دام سویپ کر جاؤں گا الیکشن ہر کوئی کنسرنڈ ہے جس جب سے یہ سیاسی حالات واقعات چینج ہوئیں ہر کوئی کنسرنڈ ہے جس طرح اوپنی پہلے بیان بیان آتے تھے کہ جی میں اس حلقے سے لڑوں گا جی میں اس حلقے سے لڑوں گا میں اس حلقے سے لڑوں گا آج وہ چیزیں بیان آت کیا ہیں دیکھے وہ اب ان کو اون جسے کہتے ہیں نا ہم اون نہیں کر پا رہے ہم کیا سمجھے گے پی پی اٹھائیس سے پھر آپ خود عملی پولیٹکس میں آ رہے ہیں آپ کا نام ہوگا کیونکہ آپ نے طائرل ملک صاحب کو تو کہا خارج از امکان ہے یا حیدر مہدی صاحب ہوں گے مطلب کیا جو تبدیلی ہوگی نیچسٹ یئر میں بہتر فیصلہ آئے گا ہمارے بزرگوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آئے گا لیکن طائرل ملک کینی ڈیٹ نہیں ہے وہ کیونکہ الیکشن نہیں وہ لڑ سکتے اور یہ جو پی ایم ایل این نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت اچھی طرح اس چیز سے aware ہے اس میں کوئی confusion نہیں ہے یہ سوال آیا ہے اپنا پیارا صاحب میں ایک سوال لینا چاہوں گا کچھ دوستوں کا بتانا چاہوں گا ٹیکہ خان صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی اور چودری عشر صاحب اسلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ کے جو غصر صاحب عروف زہیر صاحب آپ کو اسلام پیش کر رہے ہیں آمر مقصود صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح کی آپ سینریو پیش کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں گجرات میں کون سی پارٹی جو ہے وہ اس کو اکثریت ملے گی جبکہ آپ نے خود یہ تسلیم کیا کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اور آپ نے اندر تھریٹ کا رفض استعمال کیا کہ ساری حلقوں میں ہے تو کیا سمجھتے ہیں گجرات کی پولٹس چینج ہوگی یا فائدہ مل جائے گا اس وقت جو پنجاب میں گورنمنٹ بن گیا گجرات کی اور ان کی پارٹی کو حالانکہ وہ بھی ٹوپ پوٹ کہ آپس میں یونائٹڈ ہوں ہر حلقے کے جو کینی ڈیٹ ہیں اس کی رسپیکٹ کریں اور میوچلی اور اتحاد اور اتفاق سے آگے چلیں کیونکہ جو گریڈی نیس ہوتی ہے اس کا الٹی میٹلی کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے بربادی کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو پلٹیکل حالات ہیں زمنی انتخاب جو ہوئے اور جو اب تک وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں کیونکہ جو عمران خان کا بیانیاں آگیا ہے کہ اگنسٹ اسٹیبلشمنٹ ان فرنٹ مضبط اب ایک اوپن جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ لائنگ وار شروع ہو گی ہے اور اس کی تازہ مثال شباز گل ہے اور یہ ہے بیسیکلی اب حالات واقعات چینج ہو گئے ہیں پلٹیکلی آگے اب کیا ابھی تو بہت یہ جو آگست ہے یہ اس میں کافی چیزیں ابریں گی عمران خان نے بیسیکلی اس زمنی الیکشن جیتنے کے بعد اپنے آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاری ماری ہے آہ ڈریکٹلی آہ ڈریکٹلی آہ جو ہے آہ انیمیٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لینے اور جو لوگ آپ کو اقتدار میں لائے ہیں اور اس کے بغیر آپ اقتدار میں آ رہی نہیں سکتے تھے اور آج ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے لیے آپ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے فالو کرو یا ان کو تھریٹ کر رہے ہیں یا یہ جو شباز گل نے باتیں کی ہیں اس کے موں سے شباز گل نے نہیں کی وہ عمران خان بول رہا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں اب چینج ہو چکی ہیں یہ جو زمنی انتخاب کے بعد جو ان کی ڈریکٹ آہ because وہ انگریش کا ایک محاور ہے too مچ کانفیدنس آلسو کلز یو اس ویلیگ نون کا ساتھ دیا ہے تو گجرات کی جو جہاں پرویزلائی صاحب یا مونسلائی صاحب جہاں سے ایمے نے بنے ہیں یہاں سے کبھی چودری شجا صاحب ایمے نے بنا کرتے تھے یہ ان کی کانسیچنسی تھی کیا زلہ گجرات میں زلہ گجرات میں اب جو بھی ٹکٹوں کی یا سیٹوں کی مسلم لیگ نون کی تقسیم تقسیم کرے گی کیا چودری شجاعت حسین کی مشاورت بھی اس میں شامل ہوگی اگر چودری شجاعت صاحب کی اگر جو مشاورت ہوگی وہ صرف این اے سکسٹی نائن تاک کی ہوگی باقی حلقوں میں تو نہیں ہوگی بھائے لیکن یہاں سبائی میں بھی تو ان کی مشاورت آ سکتی ہے نا نہیں سبائی میں وہ ہے کہ وہ جو پرویزلائی صاحب کی جو سیٹ ہے اور جو مونس کی سیٹ ہے ان دونوں پہ ہی ہوگی اور تو وہ کسی حلقے میں کینی ڈیٹ نہیں ہے نا ان دونوں میں ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ گجرانوالا ڈویزن کے صدر اور ظلہ گجرات کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے پاس فری ہینڈ اپ دے ٹک ٹو کی تقسیم کے لیے فری ہینڈ نہیں ہوگا جب سر ان کے پاس کوئی فری ہینڈ نہیں ہے یہ ایک صرف رومرز ہیں ایک ایک وش ہے جو انہوں نے پینل بنایا ہے اس وقت جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو جس حلقے سے کینی ڈیٹ ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے گجرات کا پلٹیکل نالج ہونے کے ساتھ کہ وہ اپنا یہ جو الیکشن وہ لوگ جیت سکیں گے اس امپوسیبل ان کو اپنی پلٹیکل سٹریٹیجی کرنی پڑے گی جو جو نوابزدگان ہیں وہ ایک اریجنل فیملی ہے گجرات کی اریجنل پلٹیکل فیملی ہے جو ایٹین ٹوینٹی فائیو سے چلتی آ رہی ہے اس کے بعد جو اب دو جو جو ریالٹیز ہیں اس وقت گجرات کی آہ وہ نوابزدہ خاندان ہے اور دوسرا یہ جو چودی زورلائی خاندان ہے یہی دو ریالٹیز ہیں نا حقیقت تو یہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ باقی پار ٹائمرز کہیں آئے ہیں سرویس والے آئے ہیں بہت پار ٹائمرز آئے ہیں آج وہ کہاں ہیں نو ویر لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں نوابزدہ مزر علی خاند صاحب ان کی عمر اسی سال سے اوپر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے نوابزدہ مظفر صاحب بھی اور گل صاحب کی عمر بھی اب ستر سال سے اوپر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سترہ ہزار کے قریب نوابزدہ فیملی کے سال کے میں ووٹ بینک بھی مجود ہے لیکن آپ جو ینگ سٹر ہیں آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جا کر پریکٹیکلی آپ آگے نہیں بڑھ رہے دیکھیں چودری وجات حسین اپنے بیٹے حسین لائی کو آگے لے آیا چودری پرویز لائی اپنے بیٹے مونس لائی کو آگے لے آیا اسی طرح اپنی اگلی جنریشن کو آگے لے آ رہے ہیں آپ باہر بیٹے ہوئے ہیں آپ عملی طور پر اپنے علکے میں جو آپ ایکٹیو ہی نہیں ہو رہے تو پھر تو گیپ بنیں گا نہیں انشاءاللہ جی جو آپ کی ریزرویشن ہے میں اس کو اور میں بہت شکر گزاروں آپ کنسرنڈ ہیں اور میں بھی اس بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہو اور انشاءاللہ یہ جو گیپ ہے یہ اس کو یہ اتنا بڑے گا نہیں جس طرح آپ کو جس کا خدشہ ہے ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ باقی بات ہے کہ وہ گل صاحب ابھی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور ینگ جنریشن نے ہیدر مہدی کو الیکشن لڑایا تھا دو الیکشن اس نے لڑے ہیں تیرہ کا اور اٹھارہ کا تو ابھی مشاورت جاری ہے ان کی بھائیوں کی دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ایدر مہدی تو جو پرائیوٹ گفتگو آر جگہ ان کی ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آگے امیدوار نہیں ہوں میں حملی پولیٹکس سے آؤٹ ہو گیا ہوں وہ پھر جی ان کا ذاتی ڈیسیزن ہے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ میں ان کی اپنی مرضی ہر انسان صاحب اکل ہے صاحب احسیت ہے میں ویسے ان کے اس اگر جو آپ نے سنے ہیں میں ان کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی پولیٹیکل مسٹیک کر رہے ہیں لیکن ان دا اینڈ ان کی اپنی مرضی ہے کسی کو آپ فورس فورس تو نہیں کر سکتے لیکن گل صاحب کرنا چاہا رہے ہیں دیکھیں چودری وجاز صاحب نے اپنا بیٹا حسینلی ایک سیٹ پہ دوسری پہ موسیلائی ارجسٹ کر دیا دوسرا کر دیا مونسلائی کو اب وہ نیشنل لیول پہ لے آئے ہیں چودری پرویزلائی صاحب نیشنل لیول پہ آئے ہیں چودری شجاعت حسین نے اپنے بیٹے سالک کو انٹروڈیوز کروا دیا لیکن دیکھیں اب الکہ نے تھاٹ میں آپ کی فیملی سے کوئی ینگسٹر تو کسی کو لانا پڑے گا وہ بزرگ ہو گئے ہیں وہ انرجی تو نہیں گل صاحب میں رہی سترہ سال آپ کا سترہ زار ووٹ بینک ہے اس کو بچانا تو ہوگا ہاں جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ان کے بارے میں تو نہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ میں الیکشن لڑنا ہے اور جس نے نیچے لڑنا ہے وہ ایم پی اے کا لڑنا ہے تو وہ کوئی جو وہ فیصلہ کریں گے وہ آدمی آ جائے گا اور ہم بھی اس بارے میں concern ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ politically active ہوں گا ادھر field میں جو politically active ہوں گا انشاءاللہ آپ ویڈیوز بھی آپ کی وائرل ہوتی ہیں انٹرویوز بھی آپ دے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کو ایک ایج ملا ہے جو برملہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے جو یوٹیوب دیکھتی ہے جو فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہے جو ٹویٹر استعمال کرتی ہے وہ خانسات کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زمنی الیکشن میں بھی ثابت کر دیا انہوں نے کہ جو ایک مسلم لیگ نون کا بیانیاں تھا کہ ان لوگوں کو تو باہر سیڑک پہ کوئی نکل لینے نہیں دے گا ان کا تو گراہو کر لیا جائے گا اور یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیتے ہیں لیکن وہ دوبارہ پندرہ سیٹے لے کر آگے ہیں تو آپ نہیں سمجھ دے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں غلطی کر رہی ہیں کہ جو وقت کی نظارکت ہے جو یم جنریشن ہے جو پیارا صاحب پیارا صاحب بھی بار بار آپ کو سوال کر رہے ہیں اس کی طرف دیان نہیں دے رہے اور روایتی سیاست کو یہ آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یم جنریشن کو یہ روایتی سیاست سمجھ نہیں آئے گی اچھا وہ میں نے ایک بات بھول گیا تھا وہ پیارا صاحب نے بات کی تھی کہ چودی وجات کی چودی وجات الیکشن ضرور لڑتے لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ اگر لڑیں گے تو ناہل ہو جائیں گے جو ان کے بارے میں کیسز اور جو تھے اسی لیے انہوں نے اس ہینلائی کو آگے لائے ہیں یہ یہ مجھے بہت کلوز سورس نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے آپ لائیں ان کا اپنا بزنس ہے دوسری بات یہ جو آپ نے ابھی سوری ریزار کریں گے تھوڑا سا جی ینگ جنریشن ایسا لگتا ہے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی گیری وابستگی ہے اس کی اور جتنی بھی یہ دو روایتی جماتے ہیں وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہی کوئی بھی ایسی لیلرشپ ان کے پاس نہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ زمنی الیکشن سے کے بعد جو پی ٹی آئی اور عمران خان نے جس اگریسیب لی اور بڑا لیتھلی جو اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے شروع کی ہیں اس کے بعد عوام میں عمران خان کے بارے میں وہ سلولی سلولی نیریٹیو چینج ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں ابھی جو پورے پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں لوگوں پر اور جو کنفیس کر رہے ہیں کہ ان کو ڈریکشنز کان سے آ رہی تھی ہر چیز اور جس طرح انڈیا انڈیا میڈیا میں وہ جو ان کے ریٹائر آرمی آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈالرز دے کے پاکستان کی جو آرمی اس کے رینک اور فائل میں ٹربولینس نہیں کر سکے تو اس نے ہمارا کام کر دیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آرمی ایک بہت ڈسپلنٹ ادا رہا ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی جو حالات واقعات ہیں اس سے نمٹے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں تو عمران خان کا جو ابھی بیانیاں ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا لیتھل قسم کا تو اب عوام کی ساتھ آہستہ آہستہ وہ چینج ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ایک ریالیٹی ہے وہ صاحب اقتدار ہیں یہ ایک بٹر بٹر ریالیٹی ہے کئی لوگوں کے لیے ہر ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں اور اس کی یہی مثال ہے کہ اگر ایک زمیدار ایک ٹھیکے دار کو اپنی زمین کا ٹھیکہ دے دیتا ہے اور کل کو وہ ٹھیکے دار اٹھ کے کہتا ہے زمیدار کو کہ اپنا بوری بسترہ اٹھا اور نکلو یہاں سے تو پھر تو پھر بہت بڑی پرابلم ہے نا اچھا پھر میں دوبارہ سوال زلہ گجرات پہ دراؤں گا کہ زلہ گجرات میں مسلم لیگ نون متعد کیوں نہیں نظر آرہی دیکھیں آجی ناصر آجی ملک انیف آوان وہ بنیاد رکھنے والا تھا مشکل وقت میں میاں برادران کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اب ملک انیف آوان کا کوئی رول نظر نہیں آرہا جس طرح آجی ناصر لائل ہے لیکن آجی ناصر کا وہ رول زلہ گجرات میں نظر نہیں آرہا تو یہ کیا وجہ کہ کیوں اتنی فرکشن ہے مسلم لیگ نون زلہ گجرات میں کیونکہ سر ایک دوسرے کی لیک پولنگ ہو رہی ہے نا بہت زیادہ جب آپ ایک دوسرے کی لیک پولنگ کریں گے آہ اور صرف کہیں گے کہ ہر چیز میں ہی کھاؤں مجھے ہی ملے مجھے ہی ملے مجھے ہی ملے ہر کوئی مجھے ہی آ کے سجدہ کرے تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ہو رہا ہے اور اس چیز کو ان کو ریالائز کرنا چاہیے اپنی مسٹیکس کو آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے حریف کہاں کھڑے ہیں اگر آپ سیاسی دیکھیں لیکن یہ ہے کہ یہ اوپر والے قیادت کو چاہیے نا وہ دیکھیں میرٹ کہاں ہے میرٹ کہاں ہے جی وہی تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر گجرات میں سیریسلی الیکشن لڑنا ہے گجرات میں اگر ان کو صحیح ڈیفیٹ دینی ہے پھر کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کو چینجز کرنی پڑیں گی ان کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا ورنہ آہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں مثلا چونسی تجاویز آپ نے دی ہیں کہ جو جو پارٹی ہے اس کو کہیں کہ بھئی آج جو جس حلقے کا جو پینی ڈیٹ ہے اس کو ریکنائز کریں اس کی رسپیکٹ کریں اس کو ساتھ لے کے چلیں ایک ایک یونائٹ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ ہوں اور ایک دوسرے کے کو ایکسیپٹ کریں کہ کہ کون کیا ہے اور اپنی جو جو ایک اگر آدمی یہ کہ کہ میں ہی آقلے کل ہوں اور پوری پورا گجرات نہیں ہے تو وہ آدمی پھر اہمکوں کی دنیا میں رہ رہے کیونکہ میں نے یہ ایک بات بتایا ہے آپ کو کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر گجرات میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اگر اس میں پلٹیکل ڈیفیٹ ہوتی ہے اس کی ساری کی ساری ذمہ داری اس پہ اس آدمی پہ جائے گی جس کے اس وقت نونڈی کی لیڈرشپ نے جس کو اس وقت وہ عوضہ دیا ہوا ہے اور اگر ایسی ڈیفیٹ ہوئی خدا نخواستہ تو یہ وہ یہ لوگ اپنے کاندے پہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے نہیں وہ تو دیکھیں نا وہ تو رزلٹ انہوں نے ازاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیا نا جی میرٹ پہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا اور پولنگ جنٹ بھی پورے نہیں تھے مسلم لیگ نون کے جی پولنگ جنٹ بہت زیادہ جگہ ایسی تھی پولنگ جنٹ پورے نہیں تھے میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا تو کیا کیا مرکزی کیونکہ سر کوئی کیونکہ سر کوئی اگر یہ جو پوری جو پارٹی تھی اور جس طریقے سے ان کی پولیٹکس چال رہی چال رہی چال رہی ہے اور سوائے لیگ پولنگ کے سوائے سیلفشنیس کے گریڈینیس کے صرف میں ہی بن جاؤں میں ہی خدا ناؤزبلا بن جاؤں اور کوئی وہ جو ہے جو ڈسکولیفائیڈ لوگ ہیں جن میں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے جو کوئی پلیٹیکل سنس نہیں ہے پلیٹیکل ایبیلٹی نہیں ہے ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے تو پھر یہی آل ہوگا جس طرح عمران خان کو ملک دے دیا تو وہ اقتدار دے دیا ہر چیز دے دیا اور اس کے بعد کیا ہوا ساڑھے تین سال ملک میں تو آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو بار بار یہی گل صاحب بھی ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ میرے ایکسپیڈینس سے سیکھو اور باقی جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ یہ جتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں تو یہ ان کے سلپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اپنے میں اپنی مستیکس کو ایڈنٹیفائی نہ کیا اور 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 ان کی کریکشنز نہ کی اور ایک صحیح رستے پہ نہ چلے تو اس کے پھر بہت برے پلیٹیکل کونسیکوینسز ہوں گے برے کمیت کے then it will be a پلیٹیکل ڈیفیٹ لیکن دیکھیں نا کہ ان کی تو اچھی منٹ ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یونین کونسل سے لے کر وہ ایم این ای ایم این اے سے لے کر وہ گجران والا ڈیویزن پہ چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سٹریٹیجی کامیاب ہے لیکن سر سٹریٹیجی کہاں کامیاب ہے پی ایم ایل این جو نو این ہے گجرات کی حد تک بتائیں مطلب اس وقت کیا ہے عوضہ اگر کسی کو آپ نے ڈیویزن کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے چاہے زلے چاہے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے لیکن جو اس کے زلے میں اس وقت ہے جو پلٹیکل سچویشن ہے اس کا جو جو ہمارے پلٹیکل ارائیولز ہیں وہ سی ایم بان گئے ہیں اور وہ جس لیول پہ وہ پولٹکس کھیل رہے ہیں اور یہ کہ آپ پولٹکس کھیل رہے ہیں کہ نوابزادوں کو ختم کرو وہ کہتا ہے حاجی ناصر کو ختم کرو وہ کہتا ہے ملک حنیف کو ختم کرو وہ کہتا ہے کچھ اور کرو بس میرا ہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کیا آپ کے خاندان کے ساتھ شروع سے بدقسمتی آ رہی ہے کہ سروس گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ نوابزادہ خاندان کو ختم کرو اور نوابزادہ خاندان تو ایک ریالیٹی ہے ذلے کی اس کو تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا اور جتنا ہمارے پہ نہیں لیکن سب جتنا ہمارے پہ وہ کر رہے ہیں اگر اپنی پارٹی پہ کام کرے تو کہیں نہ کہیں 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 پہنچ چکے ہوتے لیکن انفورچنیٹ ہے یہ انفورچنیٹ ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں امیچی امیچیور پولٹیکس کوئی ایکسپیرینس نہیں صرف لینڈ کروزر میں صرف لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اور پیچھے ڈالا لگا کے گجرات کی پولٹیکس نہیں ہوتی اس کے لیے بہت بڑی اس کے لیے بہت زیادہ پلٹیکل ویجن کی ضرورت ہے بہت پیشنس کی ضرورت ہے بہت وزڈم کی ضرورت ہے اس طرح نہیں ہوتا اچھا یہ اس کو ہم ایک بریکنگ نیوز کہہ سکتے ہیں کہ نوابزادہ علی اگلے الیکشن سے پہلے پوری ہلکے میں مترک نظر آئیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اگر ستر ازار اگر ہم ابھی سوئے بھی نہیں اٹھتے اور اللہ تعالی کا فضل ہے تمام تر اقتدار عروض تقبر اسی کہہ ستر ازار آدمی ہم ووٹ ڈال ستر پچتر ازار ووٹ آدمی ڈال ڈالنے چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری موریل اور ایتھیکل رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ میں جا کے اپنے ہلکے میں کام کروں اور لوگوں کو متحد کروں ان کو انکریج کروں ان کو موٹیویٹڈ کروں لیکن اس وقت جو یہ جو نونلی کی جو مجودہ قیادت ہے آ 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 ہیں اور اس کو نقصان یہ صرف نوابزادوں کو چھوڑ دیں اور جس طرح کی یہ پولٹکس کر رہے ہیں کہ نہ تو یہ اپنی پارٹی کے ساتھ سنسر ہیں نہ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ سنسر ہیں تو ملکہ نیوہ وان کا کیا رول فیوچر میں دیکھ رہے ہیں اب پتہ نہیں ان کو وہ تو بنیخیلہ کنفیوز ڈاٹ کام میں ہی ہے اس وقت وہ شامل تو دوبارہ ہوئے پاکستر مسلم لیگ نون میں جی بھی فال نظر نہیں آرے وہ انگلیش کا ایک محاورہ ہے اب اس کا اردو کا ترجمہ مجھے نہیں آتا تو وہ وہ ہی مست بھی سینگ کہ سٹ بیک ریلیکس اور سی کیا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میں دوبارہ اسی رفتار سے جمپ ماروں جس کے سو یہ نون لیڈرشپ کو بھی دیکھنا پڑے گا اگر وہ دیکھیں بات سنیں چودریوں نے صاف صاف کرسٹل کلیر لیے ڈیکلیئر وار کر دی اگنز شباز شریف اور نواز شریف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ اسی لیے پی ٹی آئی میں گئے ہیں کیونکہ جو ان کو کمفٹیبل زون تھی پلٹیکل کمفٹ تھا اور جو جس میں وہ وہ تھا وہ پی ٹی آئی تھی نون لیگ میں انہیں وہ نہیں تھا کمفٹ ٹھیک ہے نا جی نون لیگ ان کے لیے ایک سوال ہو رہے میرا کہ کیا پچھلے دن رومر پھیلی تھی کہ اگلے الیکشن میں جو دنی جعفری قبال کو ایم این اے کی ٹکٹ نہیں دی جائے گی کیا یہ اس خبر میں کچھ سے چاہیے اگر نہیں دیں گے تو بہت بڑی بےوقوفی ہوگی نہیں دیں گے ان کی آپ سواب دیدی ہے ان کے حق میں ہیں لیکن جہاں تک مجھ جیسی ناچیز کا تھوڑا بہت نالج ہے تو وہ بہت بڑی مسٹیک کریں گے اچھا یہ محمود اسگر صاحب نے بڑی ایک بات کی میں بھی بات بہن دراؤں گا دیکھیں سوشل میڈیا کا پراپر اور ٹیکنیکل استعمال اب ایک رییلٹی ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا برکلی لیکن پاکستان مسلم لیگ پی ٹی آئی دیکھیں ایک بالکل امچور پارٹی تھی اور پاکستان کے اب سب سے بڑی پارٹی بن گیا ہے جی ٹھیک ہے جی میڈیا سوشل میڈیا کا پراپر استعمال کر کے لیکن جی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس شعبے میں بہت ہی پیچھے اس کی کیا ریزن ہے ان کو بہت فیڈ بیک دی ہے میں نے بھی ان کو لنڈن میں ان کے آفیس میں جا کے فیڈ بیک دی تھی جی کہ آپ اپنا سوشل میڈیا کا دور ہے اس چیز ریالیٹی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو اس کو پراپر طریقے سے اس پر انویسٹمنٹ کریں اور اسے پراپر طریقے سے لانچ کریں کیونکہ اب وہ یہ سوشل میڈیا وار ہے اور اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو وہ ایک بہت بڑی اس میں جسے کہتے ہیں نا فقدان ہے وہ ہے تو دیکھیں اب انہیں بکا ہی جا سکتے ہیں نا جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آنے والے لیکشن میں آپ کو عملی سیاست میں بھی دیکھیں گے اور آپ کے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں ایک تو آپ نے جو عوام ہے ان کو آپ نے مترک کرنا ہے اور دوسرا جو نونڈی کے جو مسائل ہیں گجرات کی سطح پر ان کو بھی آپ نے مطلب بیٹھ کے تو پوشش کرنی ہے اس کے حوالے دیکھیں جی ہم دیکھیں جی میں تو ہر نونڈی کے جو کینیڈیٹ ہے یا جو سب لیڈر ہر کوئی کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اس کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے کہ یہ ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتانا کہ آپ اپنے اندر یہ کریں گے اس کو فیڈ بیک دیں گے آگے اگر وہ نہیں عمل کریں گے تو ان کا اپنا اپلیٹی کا نقصان ہے کسی اور کا تو نہیں نیشنل پولیٹکس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کے جو جو مین لیڈر ہیں ان کا بیانیاں جو ہے وہ شروع سے یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کے ذریعے ہم عوام کی طاقت سے باہر آئیں گے عوام ہمارے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹرویو سے ہم سمجھ لیں کہ نو لیگ جو ہے وہ اب اپنے اس بیانیاں سے پیچھے آٹ گئی اور وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بٹر ریالٹی ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اسی کے ساتھ تلقات اچھے رکھیں عوام کی کوئی تنی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹکس کو کبھی مکس کرنے کی کوشش مت کریں ایک ایک جو ایک جو ایک ایک ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ریالٹی ہے اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا پاکستان اور اسرائیل دونوں مذہب کے نام پہ بنے ہیں اور ادھر جو سب سے پاورفل ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ صاف سامنے نظر نہیں آتی ہماری آتی ہے اسٹیارات وغیرہ آپ نون لیگ کے بھی چھپیں گے جس میں جیسے پی ٹی آئی کرتی تھی کہ اسٹیار کے اوپر جنرل صاحب کی تصویر اور نہیں نہیں وہ تو نہیں تب یہ ہے کہ ہر پریٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں اپنی لیمٹس کروس نہیں کرنی چاہیے جو بھی لیمٹ کروس کرتا ہے اس کو اس کی ریزلٹ مل جاتا ہے کیونکہ آپ کے جو جتے آپ کی جتی جو ورل پاورز ہیں چائنا ہو گیا سعودی ریبیا امریکہ یورپین یونین جو بھی یونائٹیڈ کینڈم جو بھی وہ اس سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جو میٹر ہے اور ہو میٹرز ان پاکستان اس اسٹیبلشمنٹ یہ جو بھی آپ کو یہ جو بھی آپ کو کرزہ ملے ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملے کیونکہ ان کو دیکھیں بات اس سے کی جاتی ہے جو آدمی میٹر کرتے ہیں جی یہ برطانیہ سے راسب علی خان صاحب کا ایک فائنائنس ایڈوازر ہیں اکاؤنٹ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نواب دادا فیملی کی تو میں اور ان کے بزرگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کی سنسل جو ہیں وہ گجرات ڈسٹس کے والے سے بہت زبردست ہیں لیکن نو لیگ جو ہے وہ کرپشن کا ان پر ہے الزام تو ایک بیانیاں بنا رہی ہے امران حان صاحب نے تو وہ اس حوالے سے کنسرنز شو کر رہے ہیں کیا کہیں گے کرپشن کے تو جی ابھی پی ٹی آئی کے اوپر بھی بہت زیادہ کیسز کھل رہے ہیں آہ یہاں دودھ کا دھولا تو کوئی نہیں ہے آہ اس آہ اللہ کے جو صادق اور امین اس دنیا میں آئے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد کوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی صادق امین نہیں ہے تو عمران خان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا ان کی بیگم کے جو کرپشن کے اور یہ اور وہ باملات جو چل رہی ہیں گجرات کی جو حوالے سے میں یہ question کرنا چاہوں گا آپ اس وقت خود بھی بردانیا میں موجود ہیں اور یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا جنی پاکستان بر کے جو ازلا کا نوجوان ہے جب وہ graduation کرتا ہے یا جب وہ metric کرتا ہے یا intermediate کرتا ہے تو وہ نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے گجرات کا بدقسمتی سے کوئی بھی نوجوان جب metric یا intermediate کر لیتا ہے وہ پہلی information یہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں باہر کیسے پونٹ ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ سو سال کی آپ کی تاریخ ہے politics میں اور آپ نے مواقع پیدا نہیں کیے وہاں کے نوجوانوں کے لیے کہ ان کو باہر نکلنا پڑتا ہے دیکھیں جی یہ تو پورے پاکستان کا آل ہے جو بھی ہماری family نے services دی ہیں education کے حساب لحاظ سے وہ تو دی ہیں اسی لیے کہ لوگوں کو educate کیا جائے زلے کے لوگوں کو اور ان کے لیے ایک better opportunities create ہوں for in future جو نوابزاد اصر فضل علی صاحب کا ویجن تھا اور ان کا ویجن دیکھے نائنٹین نائنٹی ارلی نائنٹیز نائنٹینز نائنٹینز میں زمیدارہ cooperative bank زمیدارہ science degree college زمیدارہ college اور زمیدارہ cooperative bank legendary man اور اس کے بعد جو ہم کر سکے ہیں وہ کرنے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ زلہ گجرات کے لوگ باہر ہیں بہت زیادہ اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ میرے گاؤں کے دو چار پانچ لوگ ہیں وہ ادھر گھر بھی بنا رہے ہیں انہوں نے نئی گاڑیاں بھی لے لی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے درختوں پہ لگے ہیں تو ان کا بھی پھر انٹرسٹ اس طرف چلا جاتا ہے یہ ایک human psyche ہے تو گجرات کی اتنے زیادہ عوام باہر ہیں اور ابھی جو پی ٹی آئی نے اپنی گورنمنٹ میں کیا تھا overseas کو vote کا حق دینا جا رہے تھے تو اس کا تو فائدہ مل جانا تھا نوابزادہ خاندان کو گجرات کی politics کو نون لیگ نے آتی ہے سب سے پہلے یہ کیوں کہا کہ جی اس کو change ہونا چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے نہیں نہیں overseas کو تو already ہر حق ہے اس کا ایک process ہے اور جس طریقے سے عمران خان کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے اس میں rigging کے بہت زیادہ chances تھے جو investigation report میں آیا ہے تو جو ڈالنا چاہتا ہے جو پیچھے ہر overseas ڈالتا ہے vote ڈی بیارہ صاحب میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ دودھ میں دھلا ہوا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ میاں صاحب کی corruption تو پھر خود مان گے نا نہیں 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 corruption مہین ہے کہ کوئی بھی آدمی ہر کوئی دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں ہر کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کہے کہ میں perfect ہوں وہ نہیں ہے میرے پاس تو کوئی evidence نہیں ہے نا کہ میاں صاحب نے corruption کیا نا آپ کے پاس ہے نا اسغر صاحب کے پاس ہے یہ تو ایک ہے کہ ایک دوسرے کو political یہ جو لگاتے ہیں کہ اس نے corruption کی اس نے corruption کی لوگ تو اتنا کہتے تھے کہ بینظیر کو تھپڑ مارا زرداری نے تو میرے والد نے کہا تم اس کے کمرے میں تھے جب اس نے مارا تھا مطلب آپ لوگوں کی جو جو nonsense میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی ہر ایک میں فالٹس ہیں کوئی بھی perfect نہیں ہے اچھا لندن میں آپ آپ یوکے میں رہ رہے ہیں کیا لندن میں میاں صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جی میری دو ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن آپ ادھر مسلم لیگ نون برطانیہ میں فعل نظر نہیں آتی اس کی کیا ریزن ہے میں جی ہماری سیاست پاکستان کی ہے جو ان کو ادھر کا شوق ہے وہ ادھر کرے آپ کا پورا فوکس آپ اپنی کانسیچوینسی بھی ہے اف کورس ہمارے پاس تو ایرر کی گنجائش نہیں ہے تو کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی اب وہی ہے جو شباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ مسالحت ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے شروع میں تو ان کا بڑا باغیانہ اور مجھے بات لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران صاحب نے ان کا نعرہ جو ہے وہ ہائی جیک کر کے اپنا بڑا ایک ایک مطلب لوگوں کے بیچ اپنے بیانیے کو بہت مضبوط کر لیا اور یہ تو میں نے یہاں پہ جو منچسٹر میں جلوس وغیرہ دیکھے ہیں یا ادھر یورپ میں ہوئے ہیں جو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بیانی کو پذیرائی بل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاسات سر بات سنیں ضرفکار علی بھٹو کے پاس بھی تو چاروں سوپوں میں تھی نا خیبر میں بیٹھا آدمی اور جلسہ سننے آتا تھا بھٹو کا یا بینظیر کا اس کے بعد جو ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے پھر کیا ہوا آپ کے سامنے تو عمران خان کو اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے ریالیٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اقتدار کے امانوں تک اس طرح پہنچا ہوں ابھی تو یہ آگست میں آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں باہر نکلیں گے آپ کے رونکے کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا عمران خان کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پالٹکس میں نہیں عمران خان ایک ریالیٹی تو ہے یہ کہیں کہ وہ ریالیٹی نہیں ہے تو یہ تو پھر بات سیکھ نہیں ہوگی لیکن ریالیٹی ہے لیکن جس طریقے کی وہ پالٹکس کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک پالٹکس کھیل رہے ہیں اور اس میں اسی کی پارٹی کو نقصان ہوگا کیونکہ ابھی بھی اگر آپ ترازو تولے نا تو عوام کا اسٹیبلشمنٹ کا جسے آپ فوج کہتے ہیں ابھی بھی فوج کا ترازو بھاری ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے جو اقتصادی علاہت ہیں اس وقت کیا مجودہ حکومت ان پر قابو پا لے گی اس کے لیے ٹائم درکار ہے پیارا صاحب اقدام تو نہیں ہے کوئی بلیک میجک تو نہیں ہے کہ اقدام ٹھیک ہو جگہ ہے ٹیکس ٹائم پاکستان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ہر چیز کرنے میں آپ کو آٹھ دس سال چاہیے آپ کو ایک مضبوط قسم کے مضبوط قسم کیا صداقت ہے کہ جو عمران حان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے وہ دراصل نونڈی کو ٹرپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ مہنگائی کا جو طوفان اور معاشی بدھانی ہے اس کا نقصان ہوگا نیکسٹ الیکشن میں اور عمران حان صاحب کو دوبارہ اور تو تھرڈ مجارٹی سے لے کر آئیں گے یہ بھی ایک بیانیاں ہے آپ کیا کہیں گے سوال سے وہ اب بیانیاں وہ ایک حادتہ وہ بیانیاں جو آپ نے کیا وہ تھا لیکن اب نہیں ہے وہ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نونڈی میند کارکہ ہے عمران خان دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اگلا آرمی چیف عمران خان اناؤنس کرے سمپل یہ فیکٹ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال کے اندر اندر جو اتنا بڑا دوران آیا پاکستان کے اوپر معاشی طور پر یہ ٹھیک نہیں سر ایک صاحب میں تو کوئی چیز ٹھیک نہیں نہیں ہو سکتی کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے ٹیکس ٹائم لیکن آپ کے ووٹوں کو تو نقصان پہنچے گا ظاہر ہے لوگ اس مہنگائی کو یاد پر رکھیں گے پٹرول کی قیمت کو ڈالت نہیں نہیں یہ تو اس کے لیکن جو یہ جو پچھلے ساڑھے تین سال سے جو پچھلے جو ساڑھے چار سال عمران خان کو ملے ہیں اور پھر اب کسی نے تو اگر ایک اگر ایک گھر کا بچہ نلائک نکلے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے بھاگ جائیں اس گھر سے کسی کو پھر سٹیپ ان ہونا پڑتا ہے مشکل ڈسیجنز لینے پڑتے ہیں اور اپنے گھر کو بچانا پڑتا ہے مدان تو بزدل ہی چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا تو یہ ہے ایک ریالٹی اچھا یہ بتائیں کہ ٹائم کم رہ رہا ہے کہ آپ اینے سکسٹی ایٹ پی پی ٹونٹی ایٹ اور پی پی ٹونٹی نائن کے عوام کو کیا میسیج دیا ہے نہ چاہیں گے اور فیچر میں کیا سٹیٹیجی ہے کہ آپ اپنے الکے کو سبائی جو الکے ہیں ان کو لے کر آگے جائیں کیا فیچر میں آپ کی سٹیٹیجی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے پبلک کانٹیکٹ کی ضرورت ہے اور ایک فاسٹ کیمیونکیشن کی ضرورت ہے ان کو پلیٹیکل اویرنیس دینے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ڈائلوگ ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے اور ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ آنے والے الیکشن میں سیاسی مخالف کو سیاسی میدان میں شکست اس طرح دینی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اسی پر ایک تنقیدی سوال آیا ہے ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ این اے سکسٹی ایٹ میں کوئی کمپین نہیں ہے کوئی مطلب ریڈر باہر نہیں آ رہا جبکہ این اے سیمٹی وان میں آبدالعضہ صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہی صرف ہے انہوں نے کہا only is active only کہ وہی صرف مترک ہے آپ مترک نہیں ہیں این اے سکسٹی ایٹ میں کیا اس بات میں نہیں گول صاحب تو ہر وقت ہی ہلکے میں ہوتے ہیں آہ وہ تو ہر وقت ہی جناب ہلکے میں ہوتے ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا لیکن ظاہری بات ہے ان کی ایک ایج ہے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو بہت جلد ان کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ لیکن میرا یوں کہنے کا مطلب تھا کہ آگے ڈویلمنٹ کے حوالے سے کیا آپ کمی محسوس کر رہے ہیں اپنی کانسیچنسی میں اپنی کانسیچنسی کو کس طرح آپ ڈویلمنٹ کے حوالے سے مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جی اب اب دیکھیں جب اس نائنٹی تھری میں آپ کے ہلکے میں نہ بجلی تھی نہ فون تھا آپ کے سامنے ہی ہے اور یہ سارا گول صاحب نے وہاں فون لائے بجلی لائے ڈیٹھ سو گاؤں میں روشنیاں کی ٹیلی کمیونکیشن لائے سکولز بنوائے پھر دوزار تیرہ میں جو روڈز کارپٹ روڈز بنی ہیں آپ کے سامنے ایسی تو وہ دہور میں نہیں ہیں روڈز تو مختلف چیزیں ہیں لیکن فیوچر میں میں پوچھ رہا ہوں آپ کا فیوچر پہ فیوچر پہ ہم زیادہ زور ایڈوکیشن اور ہیلتھ پہ دینا چاہتے ہیں باقی ڈیویلمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں جو مین جو چیزیں اگنور رہی ہیں وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہیں اس کے اوپر ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ زلہ گجرات جو ہے اس کا کرائم ریٹ پنجاب کے دوسرے دسٹرک سے کرائم ریٹ اس میں زیادہ ہے یہ پورا میں زلہ نہیں کیا وجہ اس کی اس کی ایک ہسٹری ہے آپ کے سامنے ہیں جو جس طرح کی چودریوں کی بہت نیٹوریس قسم کی سیاست رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کرمینلز کو پروٹیکٹ کیا ہے اپنی پولٹکس چمکانے کے لیے اور جو یہ اس میں جو اسے کہتے ہیں کہ سپارک آیا ہے قسم کا کرمیالوجی کرائم میں اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ چودری صاحب آنے سارے یہ دیکھیں جی اختر ندیم صاحب نے بڑا اچھا ایک کوئیچن نیچے کیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد کا فقدان ہے سکتی ایٹ میں نون لیگ کی قیادت پر کیونکہ کاف لیگ بہت زیادہ مترک اور اور وقت علقے میں موجود مضبوط ہے اس وقت تو سینلائی ایکٹیم ہے اس طرح مسلم لیگ نون نہیں ہے ہم ایکٹیو سکسٹی ایٹ میں اب میرا نہیں پتا ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے لیکن ہم کافی ایکٹیم ہیں اپنے حلقے میں ہر فاتحہ ہر جگہ جاتے ہیں آتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سینس سے کہہ رہے ہیں گل صاحب نے تو اپنی آپ کو پتہ ہے پوری زندگی سلکے کے لیے دیئے مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ گل صاحب تو واقعی کوئی شک نہیں گل صاحب کے مترک ہونے میں گل صاحب تو واقعی آر وقت جتنا وہ اس عمر میں بھی وہ یانگ سٹر کی طرح دوڑ دوپ کرتے ہیں جتنے ایکٹیم ہیں وہ کوئی نہیں لیکن مسلم لیگ کافی ایک ٹیم بناتی ہے کہ ٹیم کا کوئی نوک فرد ایکٹیو نظر آتا ہے اسگر قرآن ہے سادت نواز ہے لیکن اسی طرح کہ جو ٹیم ورک ہے وہ نون میں نظر نہیں آتا ٹیم ورک اصل بات جو ہے تو سر یہی ہے نا کہ ٹیم ورک کا فقدان ہے نا میں نے جس طرح آپ کے سامنے پہلے عرض کیا آپ کو کہ جب تک آپ میں آپ یونائٹیڈ نہیں ہوں گے ایک دوسری کی رسپیکٹ نہیں کریں گے لیک پولنگ کو ختم نہیں کریں گے تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایس فر ایس ہمارے ہلکے کے انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد اس چیز کے اوپر کام کروں گا کہ اپنی ہلکے کی ہاتھ تک میں اس کو سٹرینثن کروں اور محمود اسکر صاحب آپ جو ٹائم ہمارا مکمل ہوا بہت مزا آیا آپ سے گفتگو کر کے اور جو آپ نے آخر میں بات کہی ہے وہ اس کی ہم نہ صرف امید کرتے ہیں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ واقعی عملی طور پر وہاں موجود ہوں اور اگر یہ جو پارٹیز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں ہلکو کو جوڑنے کی کوشش کریں یونگ جنریشن جو ہے وہ ایک گیپ ہے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک گیپ اگر پی ٹی ای کو ڈاؤن ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کو فائدہ ہو جانے جاتے ہیں اس کا منصب ہی ہے کہ آپ اس کی حبور کرنے کی کوشش کریں بلکل اور سیاست اور جو نوجوان ہیں ان کو متحرک کریں اور وہ جو اگر ان سے اگر وہ جائیں گے تو پھر کیا پھر وہ کسی نئی پارٹی کے لیے ان کے لیے جگہ بننا شروع ہو جائے گی تو اس کا بہتر ہے کہ اگر آپ ملکی لیول پر پولٹکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان کو بھی اپنی طرف متحرک کرنا پڑے گا بلکل اور ہم آپ سے گائے بگائے وقت لیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ نکالیں گے جذبہ کے لیے اور اس کے ناظرین کے لیے آج ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ اقتداد تھی لائیو لوگوں کی دیکھنے والوں کی آپ کے جو آہ چاہنے والے ہیں وہ سلام بھی پیش کرتے رہے والیکم السلام اور آپ نے بڑی خندہ پشانی سے جو آہ تنقیدی سوالات تھے ان کا بھی جواب دیا تو آئی hope for the best nut یہ کہ نولی کے والے سمجھتے ہو کہ نوجوان کیادہ تھا آپ جیسی جو وہ آنی چاہیے تاکہ سیاست کا جو جو پانی ہے جو وہ مزید نکھر کے اس میں بہتری آئے اور زیادہ اچھے طریقے سے کیونکہ جو آپ نے تنقید کی بات کی ہے نا جمہ جمہوریت کا ایک کوٹیشن ہے کہ criticism is a wash dog of democracy تنقید جمہوریت کی چوکی دار ہے بہت شکریہ کوئی message دینا جائیں گے آخر میں پھر ہم ہتم کرنا جائیں گے میرا سب کو سلام بہت مربانی آپ کی پیارہ صاحب کی انہوں نے عزت دی اور اللہ تعالی جو بھی جہاں بھی ہے انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالی ان پہ اپنا فضل و کرم اطاف فرمائے اور انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد ایکٹیو ہوں گا اپنے حلقے بہت شکریہ بہت شکریہ جی پیارہ